اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے دروں میں خوش آباد اور صحت من رکھے آمین میں آپ کو اپنے کچن میں ویلکم کرتی ہوں خوش حامدیت کہتی ہوں میں آج آپ کے ساتھ بہتی لذیذ بہتی مزیدار علو بخارہ چکن کڑائی گوش کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ خاص کر میں نے اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کے لئے چوز کی ہے جو کہ ان کو بہت ہی پسند آئے گی تو اس کے لئے ہمیں ایک پورا چکن پیسز میں کٹا ہوا چاہیے دو عدد درمیانی سائز کی پیاز کٹی ہوئی تین عدد درمیانی سائز کی ٹاماٹر کٹے ہوئے چار سے پانچ عدد ہری مرچیں کٹی ہوئی ایک کپ پودینے کے پتے سولہ عدد علو بخارے جس کو آپ دھو کر ایک گھنٹہ کے لئے پانی میں بھگو کر رکھ دیں آدھا کپ کٹی ہوئی عدد رکھ آدھا کپ کٹا ہوا ہر دنیا ایک کپ کوکنگ آئل یا گی دو کھانے کے چمچ لہسن عدرک کا پیسٹ ایک چاہی کا چمچ لال مرچ پاودر آدھا چاہی کا چمچ حلدی پاودر آدھا چاہی کا چمچ گرم مسالہ پاودر ایک چاہی کا چمچ کشمیری مرچ پاودر اور نمک حضب زائی کا چکن کو پکانے سے پہلے ہم اس میں نمک مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی لہسن عدرک کا پیسٹ بھی مکس کر لیں گے اس طرح سے چکن بہت ہی نمکین آتا ہے تو آئیے بسم اللہ پڑھ کے ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لی ہے یہ نان سٹک کڑائی اس میں میں یہ تیل ڈال رہی ہوں اور اب میں یہ اس میں پیاس ڈال رہی ہوں اس پیاس کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ براؤن نہ ہو جائے اب ہمارا یہ پیاس ایسا ایسا براؤن ہو رہا ہے یہ دیکھیں اب یہ کافی براؤن ہو چکا ہے اب اس میں میں چکن ڈالوں گی جس پہ میں نے پہلے سے ہی نمک ڈالا ہوا تھا اور لہسن اور عدرک کا پیسٹ بھی اس میں میں نے پہلے سے ہی ملائیا ہوا اور یہ ہری مرچے بھی ساتھ ہی میں نے ڈال دی تو اب اس کی تھوڑی سی بنائی کریں گے اس کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس کی اوپر ہم دکن رکھیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے تو اب میں اس کی اوپر دکن رکھیں گے دس منٹ کے لیے یہ دس منٹ ہو چکے ہیں اب یہ چکن کافی حد تک پک چکے ہیں اب میں یہ اس میں کٹے ہوئے ٹاماتر آٹ کر رہی ہوں اور ٹاماتر ڈالنے کے بعد ہم نے بلکل بھی اس میں چمچہ نہیں ہلانا اس کی اوپر آپ دکن رکھ دیں تقریباً آٹھ منٹ کے لیے تو آٹھ منٹ کے لیے اب میں نے اس کو رکھ دیا اور یہ ٹاماتر آٹھ منٹ کے بعد گھل جائیں گے تو اب میں یہ اس کا دکن ہٹا رہی ہوں دیکھیں ٹاماتر گھل چکے ہیں اور یہ جو ٹاماتروں سے پانی نکلا اسی میں ہی ہم چکن کو پکائیں گے ہم نے اس میں اور پانی نہیں ایٹ کرنا اب میں اس میں مسالے بھی ایٹ کرنے جا رہی ہوں آپ دیکھیں یہ میں نے لال مرچ پاودر ڈالی ہے پھر اس میں یہ کشمیری مرچ میں ڈال رہی ہوں اور یہ آدھی چمچ میں نے گرم مسالے کی ڈالی ہے آپ چاہیں تو پوری ایک چمچ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے یہ آدھی چمچ میں نے حلوی پاودر بھی ڈال دیا اب ان مسالوں کو چکن کے ساتھ تھوڑا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ اس کے اوپر ڈکن بھی رکھ دیں گے اب میں اس کے اوپر ڈکن رکھ کے اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لئے پکاؤں گی تاہاں کہ یہ چکن بھی گائج ہے اب پندرہ منٹ ہو چکی ہے آپ دیکھیں چکن بھی تقریباً گل چکی ہے اس کو ہم اب مکس کریں گے تاکہ یہ نیچے لگنا جائے اس کے بعد ہم اس میں پودینے کے پتے شامل کریں گے اب میں اس میں یہ پودینے کے پتے ڈالنے ہوں پودینہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کریں گے اور اس میں اب یہ علو بخارہ بھی ڈال دیں گے پانی کے ساتھ ہی جو کہ ہم نے ایک گھنٹے کے لئے بگو کے رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی اس میں اب میں یہ دھنیا بھی ڈال رہی ہوں یہ ساتھ میں ادرک بھی میں نے ڈال دیئے اب ان سب کو ہم اچھی طرح سے آپس میں مکس کر لیں گے اب اس کے اوپر میں تقریباً پانچ منٹ کے لئے پھر ڈکن لگا کے رکھوں گی تاکہ یہ ساری چیزیں آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو کر صحیح طریقے سے پاک جائیں اب میں اس کے اوپر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا آپ اس چکن کو سفیہ دبلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ اس کو پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا ہم مجھے کومن کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی میں نے اس کے ساتھ یہ سفیہ چاول اُبھا لیں آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس کے اوپر یہ چکن کیسے لگتا ہے بہت سارے لوگ اس کو سفیہ چاولوں کے ساتھ پسند کرتے ہیں اسی طرح میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار بہت ہی لزیز ریسپیز لے کے آؤں گی انشاءاللہ آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا